ابھی یہ تیہ نہیں کہ سبین محمود کو کس نے اور کیوں مارا مگر پاکستان کے اکثر ٹی وی چینلز اور سب سے کثیر علشات تین اردو اخبارات نے اس قدر احتیاط برتی کہ یہ تو بتایا کہ سبین ایک سیمینار کے انعقاد کے بعد ہلاک کر دی گئی مگر کون سا سیمینار یہ نہیں بتایا البتہ سوائے ایک کے تمام انگریزی اخبارات نے بتایا کہ سیمینار کا موضوع تھا بلوچستان پر خاموشی توڑی ہے ذرا سوچئے بلوچستان کا نام اگر کردستان کشمیر شنجیانگ چیشنیا یا مشرقی تیمور ہوتا تو اردو میڈیائی خوانین کی جرت رندانہ کن بلندیوں پر ہوتی کوئی نام لے نہ لے مگر بلوچستان توجہ کی متلاشی بنیادی انسانی جبلت کا دوسرا نام ہے میرا دو سالہ بیٹا واسے نہ ماں کی طرف سے بلوچ ہے نہ باپ کی طرف سے پھر بھی آج صبح اس نے میرے سر پہ اپنا کھلونا دے مارا کیونکہ میں اس کی بات نہیں سن رہا تھا حالانکہ کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ رہا کہ اس قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے لیکن ٹی وی چینلز کی ٹاک شاپس کے شرقہ سے یہ بات طریقے طریقے سے کہلوانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اس واردات میں ذاتی بغض خاندانی کینے خفیہ غیر ملکیہات یا انتہا پسند و دہشتگرد تنظیموں کے ملوث ہونے کا امکان ہے ضروری نہیں کہ اس قتل کا تعلق بلوچستان کے موضوع پر سیمینار یا اس کے انعقاد سے ہو کیونکہ سبین کو ایک عرصے سے ترہ ترہ کی کسیر سمتی دھمکیوں کا سامنا تھا اس لیے ممکن ہے کہ کسی ایار قاتل نے ان کی ہلاکت کے لیے ایسا وقت چنا کہ انگلیاں خود بخود بلوچستان کے بارے میں حساس اداروں کی جانب اڑ جائیں تاہم فوج کے محکمہ تعلقات عامہ کی طرف سے افسوسناک واقعی کی بروقت مضمت اور سبین کے قاتلوں کی گرفتاری میں مدد کے لیے انٹیلیجنس اداروں کے تعاون کی یقین دہانی کے بعد چیم گوئیاں ختم ہو جانی چاہیے یہ بھی خطرہ ہے کہ پاکستان میں بھاری چینی سرمایہ کاری اور گوادرتہ کاشغر کاریڈور منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے ملک دشمن طاقتیں مزید وار کریں لہٰذا ایک دوسرے پہ خامخہ انگوشت نمائی کے بجائے اتحاد و یکجہتی کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے اور اس پس منظر میں برری فوج کے سربراہ کے حالیہ انتباہ کو بغور سمجھنا چاہیے کہ بلوجستان میں غیر ملکی مداخلت کاری اور اس کے مددگاروں کو سختی سے کچل دیا جائے گا مجھے واقعی اندازہ نہیں کہ سبین محمود کے قتل کے بعد الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے یہ وضاحت بازی اسخد ہے یا کسی کے مشورے پہ ہے اور انہی ٹاک شاپس میں بیٹھا کوئی ٹیلی افلاتون کیوں کہنے کو تیار نہیں کہ صرف سبین کا قتل ہی نہیں بلکہ اس طرح کے دیگر ہائی پروفائل کیسوں بشمول بے نظیر بھٹو کیس اور عام شہریوں کی ماورائے عدالت جبری گمشدگی اور قتل میں ملوث مجرموں کو تلاش کر کے کٹہرے میں لائے جائے اور اب تک اس بابت جو بھی تحقیقاتی سفارشات مرتب ہوئیں ان پہ عمل درامت کو اولیت دی جائے تاکہ ریاستی رٹ پہ اعتماد چاروں طرف سے ڈسے شہریوں پہ بحال ہونا شروع ہو کوئی بھی جلیبیانہ گفتگو کا ماہر کیوں سیدھے سیدھے نہیں کہتا کہ واقعات کی فوری رسمی رپورٹیں طلب کرنے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں یا پھر عدالتی کمیشن بٹھا کے ان کی نتیجہ خیر سفارشات کو تہخانے میں رکھنے کی عادتی ورزش سے آگے بھی اب بڑھا جائے تاکہ واقعی یقین ہو سکے کہ ریاست نامی کوئی محافظ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے یہ سب میں کہتو رہا ہوں لیکن کس سے ہے امیت تو یہ بندھائی جا رہی تھی کہ تنگ نظری اور دہشتگردوں کے گرد جون جون گھیرا تنگ ہوتا چلا جائے گا تون تون خوف کی فضا چھٹتی چلی جائے گی اور ہر طرح کے قومی مسائل پہ مدلل مقالمے کی روایت اور رواداری بحال ہوتی چلی جائے گی مگر یہاں تو حالات بقول اسد اللہ خان غالب یوں ہیں کہ کون نہ ہنجار رہا ہوا ہے گورے کی قید سے چھوٹا تو کالے کی قید میں آ گیا ایک بلوچی لوگ گیت کے بول ہیں میں نے زندگی ناپ کے دیکھی یہ بالشت بھر ہی ہے موسیقی